اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جارہا ہوں وہ وفاق کی افسروں اور ملازمین کو جو ہدایت جاری کی گئی ہے وہ اس حوالے سے ڈیٹیل دوں گا شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھی گا اسٹیبلشمنٹ ڈویزن نے وفاق کی افسروں اور ملازمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ تیس جون دو ہزار بیس کو ختم ہونے والے مالی سال کے اپنے احساسوں کے گوشوارے اکتیس اگست تک جمع کرائیں گریڈ اٹھارہ سے اکیس کے افسران کے گوشوارے جمع نہ کروانے پر ترقی کے کیسز مواخر کر دی جائیں گے جوائنٹ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویزن سلمان مفتی نے اس زمن میں آفیس میمورینڈم جاری کر دیا ہے یہ آفیس میمورینڈم تمام وزارتوں اور ڈویزنوں ایوان صدر وزیراعظم حافظ صوبائی چیف سیکٹریوں نیب وفاقی محتصیب سیکٹری ایٹ آڈیٹر جنرل اے جی پی آر الیکشن کمیشن آئی بی اور وفاقی ٹیکس محتصیب کو بھیجا گیا مراسلے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ سیول سیرونٹ کنڈیکٹ انیس سو چونسٹھ کے تحت اساسوں کا ڈکلیریشن جمع کرانا ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویزن صرف پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس پولیس سرویس سیکٹری ایٹ گروپ اور او ایم جی کے افسروں کے گوشواروں کا ریکارڈ رکھتا ہے باقی افسران اپنے اپنے میک میں یا وزارت یا ڈویزن میں جمع کراتے ہیں سیول سیرونٹ پرموشن رول دو ہزار انیس کے تحت گریڈ اٹھارہ سے اکیس تک کے جو افسران گوشوار جمع نہیں کروائیں گے پرموشن بورڈ کے جلاس میں ان کی ترقی کے کیسز مواخر کر دیے جائیں گے دوسری وزارتیں پندرہ ستمبر تک ایک سرٹیفیکیٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویزن کو بجوائیں گی جس میں بتایا جائے گا کہ انہوں نے اپنے تمام ملازمین اور افسروں سے احساسوں کے گوشوارے حاصل کر لیے ہیں تیس جون دو ہزار بیس کو ختم ہونے والے مالی سال کے اپنے احساسوں کے گوشوارے اکتیس اگست تک جمع کرانے کی ہدایات کر دی گئی ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ نے سنی ہے امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور اس طرح ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے اسی طرح ہمارا دوسرا چینل ملکی اور غیر ملکی نیوز کے حوالے سے سپر لائف پلاس اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر سبسکرائب نہیں کرنا تو شیئر ضرور کر دیجئے گا